اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہڈلائنز پر اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو نوٹس جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سابق وفاقی وزیراعظم عاصف کے خلاف باہر کیے گئے دس ارب روپے ہر جانب کے کیس کی سماعت ہوئی وزیراعظم عمران خان کے بیان پر جرہ کا ختم کرنے کی سیشن کورٹ کے پیسلے کے خلاف اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا تحریک انصاف نے 65 اکاؤنٹس چھپائے اتیات بھی غلط بتائے سٹوٹنی کمیٹی کی ریپورٹ تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کے مطالق الیکشن کمیشن کی سٹوٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کے اہم نقاط سامنے آگئے تحریک انصاف نے 35 بینک اکاؤنٹس اور 31 کروڑ روپے کی رقم کو ظاہر نہیں کیا اتیات سے مطالق بھی غلط معلومات پر آہم کی گئی مریم نواز کی آڈیو پی ایف یو جے کا نون لیک کا بائیک آٹ کرنے اور دالت جہانے کا علاق تفصیلات کے مطابق پی ایف یو جے کیس نے کرٹو جینلر رانہ عظیم نے اے آر وائی نیو سے خطوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اور پرویز رشید کی مبینہ آڈیو کی مضامت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کی آواز دبانے کی کوشش کی فنڈنگ کیس نے عمران خان کے چہرے پر سجائے مانداری کا میکب ہو دیا احسن اقبال الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان پورے ملک میں شفافیت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن فورن فنڈنگ کیس میں پھلے بہانے کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے پی ٹی آئی کس بات کو چھپانا چاہتی ہے کس بات کی رازداری چاہتی ہے جو عمران داری کا میکب پی ٹی آئی اور عمران خان نے چہرے پر سجایا وہ فورن فنڈنگ نے دھو دیا بارش پر سباری اور یخبستہ ہوایں ملک بھر میں کڑاکے کسندی ملک کے شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں کو برف نے ڈھک لیا گلگیز منزہ کی گرد کالام وادی لیپا میں ہر طرف برف بھی برف کالام میں آسمان تگیتی برف سے پہاڑ برف نے چھپ گئے وادی لیپا میں آسمان تگیتے برف کے موٹھیوں نے مناسے کو مزید حقید بنا دیا اسرائیل کا جنگی ہیلیکاپٹر ساحل پر گر کر تباہ دو پائلٹ تھلا ہیلیکاپٹر حادثے میں زخمی ہونے والے شخص سے ایک تضائی وہ بستر تھا جسے اسپتار منتقل کر دیا گیا زخمی شخص کی حال تشویشناک بتائی جا رہی ہے ہلاک اور زخمی ہونے والے کی شناف ظاہر نہیں کی گئی ہے شام کے علاقے رقام ترکی کی بمباری شام کی عوام نے رقام ترکی کی فوجی نکلو حرکت پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے منافع کرا دیا ہے واضح رہے کہ شام میں ترکی کی جاریت اور فوجی نکلو حرکت شام کے لئے بس امنی اور بس احکام کا باعث بنی ہوئی ہے اور حفیظ نے ریٹائرمنٹ کیوں لی شاہد افریدی کا اہم انکشاف کومیٹن کے سابق کپتان شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے کٹ بورڈ اور کھلانیوں کے درمیان رابطے میں کمی پر بات کرتے آئے ہیں اور جہاں تک ان کا خیال ہے یہی محمد حفیظ کے ساتھ ہوا لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہے کہ حفیظ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے معاملے کو کوئی تنازہ بننے نہیں دیا افرید کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز